میمار ملت حضرت علامہ مولانا محمد نواز نقش بندی مجددی قیلانی قدس آسیر العزیز کہ چشمہ فیض میں اس وقت ہم موجود ہیں سٹیج پر عالمین مبرلگ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت محافظ ناموس رسالت حضرت قبلہ پیر سید محمد عزمت علی شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفو سجادہ نشین آستانہ علیہ مقدسہ حضرت قیرہ مارا شریف مسند صدارت پر لومت افروز ہے آج کے اس عظیم اجتماع میں بندانا چیز اپنے استاز محترم اس حضرت قیرہ محمد صفبت اللہ مجددی قیلانی حضرت سحبزادہ محمد خالد مجددی قیلانی حضرت سحبزادہ محمد خالد مجددی قیلانی محمد بن عام اللہ مجددی قیلانی حضرت سحبزادہ محمد اکرام اللہ مجددی قیلانی ان عظیم صفبزادگان نے حضرت قیرہ مستاز القل مولانا محمد نواز قیلانی قدسہ سحر العزیز کہ مشن کو پرپور طریقے سے آگے چلانے کا قردار قدا کیا ہے وہ تو پڑا ہے اور ان کو پڑھا رہے ہیں اور پھر پورا جامعہ مدینہ العلم جس کی بہت سی برانچز ہیں یہ سارا نیٹ ورک چلا رہے ہیں اور یہ سب کچھ آستانہ آلیہ مقدسہ حضرت قیلہ مارا شریف زیر نگرانی سارے امود اللہ کے فضل و کرم سے تیبہ رہے ہیں میری دعا ہے خلق کائنات اللہ جلالہ ان صفبزادگان کی ان کامشوں کو مزید بارانت بناے اور خلق کائنات اللہ جلالہ ان کی تمام مسائی جبیلہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے سٹیج پر فضلت الشیخ السید عمر سلیم الحسینی حافظ اللہ تعالی بیرون و کفروز نے دوبا قائدہ یہاں تدریس بھی فرماتے ہیں مجھ سے پہلے سرزمین یورپ پہ قرآن و سنت حضرت کا فیض پانٹنے والے حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زیدہ شرفو خطاب فرما رہے تھے اور اسے پہلے فخر المدررسین حضرت مفتی محمد فضل سبحان قادری صاحب زیدہ شرفو بخاری شریف کی آخری حدیث پر درس دے رہے تھے سٹیج پر کثیر تعداد میں مدررسین اور عماؤ مشارق جلوہ گر ہیں آج کی اس تقریب کی بناسبت سے بخاری شریف کے صرف ایک ترجمت الباب کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف احادیث کو جمع ہی نہیں کیا بلکہ ان احادیث سے جو اقائد احکام مسائل ثابت ہوتے ہیں ان کا بھی کچھ ذکر فرمایا ہے اس میں سر فیرست وہ انوان ہیں جن کو ترجمت الباب کہا جاتا ہے کہ جس انوان کے تحت حدیث کو ذکر کر کے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جو سند کے لحاظ سے میرے نزدیک بلکل کریئر ہے اس سے میرے نزدیک یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور پھر ایک حدیث بیس بیس مرتبہ بھی ذکر کرتے ہیں تو ہر بار نیا ترجمت الباب ذکر کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اتنے کثیر مسائل اس سے ثابت ہوتے ہیں اور پھر ہر باب اپنے نئے استاذ کی سند سے اس کو ذکر کرتے ہیں ترجمت الباب کے تحت بھی بعض جگہ آپ نے بیانے مسائل کیا ہے لیکن خصوصی طور پر ترجمت الباب امام بخاری کے جو تراجم ہیں وہ تمام محدثین کے تراجم سے آپ کو ممتاز کرتے ہیں اور ان کی پھر آگے مختلف قسم کی اقسام ہیں عرفاج کے لحاظیں اور استدلال کے لحاظیں ایک مسئلہ اس کا اقائد کا اہم مسئلہ ہے اور اس پر امت میں انتشار بھیلانے کی کوشش کی گئی وہ ہے مسئلہ استعانت اللہ اللہ والوں سے مدد جہنا اور اللہ والوں کا کسی کی مدد کرنا چونکہ فتر بارش بخاری میں یہ بتایا گیا فقہ البخاری فی تراجمہ کی امام بخاری کی فقہ یعنی ان کی فقاحت حدیث میں ان کو جو درد حاصل ہے اس کو جاننے کے لئے ان کے تراجم کو پڑھو تو پتا چلے گا کہ امام بخاری کس پائے کے محدث اور پھر حدیث میں فقاحت رکھنے والے ہیں مسئلہ استعانت صرف ایک اعتقادی بحث تک ہی نہ رہا بلکہ چلتے چلتے اس نے سیاسی حصیت بھی اختیار کی اور جزیرہ عرب کے اندر اسی مسئلے کو بیس بنا کر مسلمانوں پر شرک کا فتوہ لگایا گیا اور نتیجہ ترن تین لاہ کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا گیا یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اللہ باروں سے مدد مانتے ہیں یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس مریاد پر ان کا خون مباہ ہو چکا ہے معذر اللہ ان کے نکال ان کی بیویوں سے ٹھوٹ چکے ہیں ان کے مار لوٹ لینا یہ جائز ہے اس فتوے کے بعد وہ دشتگردی کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک رک نہیں سکا مسئلہ استعانت میں جس وقت ہم دلائل پیش کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا وہ یہ سہرہ لیتے ہیں کہ جو تم دلائل پیش کر رہے ہو یہ استعانت ما تحت الاسباب ہے اور ہم استعانت ما فوق الاسباب کی بات کر رہے ہیں اور تم ما فوق الاسباب استعانت اللہ باروں سے چاہتے ہو یہ دنیا میں چلتے کھرتے لوگ نے دوسری کی مدد کر دیتے ہیں یہ تو ما تحت الاسباب ہے اس سلسلہ میں امام بخاری رحمت اللہ علی نے اپنے اہد میں جو ترجمت الباب قیم کیا اس سے اہل سنت و جماعت کا موقف بلکل واضح نظر آتا ہے اور جو فتحہ شرق امت پر لگایا گیا وہ بلکل چھوٹا ثابت ہوتا ہے اور یہ امت اللہ کے فضل سے کل بھی امت توحید تھی اور آج بھی امت توحید ہے باقی جہاں پر کوئی بگاڑ آتا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش تو یقیناً کی جاتی ہے کی جانی چاہیے لیکن یہ امت امت شرق نہیں ہے امت توحید ہے جس پر ہم نے عقیدہ توحید سیمینار کے اندر مسلسل اس کے طلائم پیش کیے ہیں جن کا جواب ابھی تک دوسری فریق کے طرف سے نہیں آیا امام بخالی کہتا ہے بابو من استعانا بِالدعافہِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرَبِ جس نے مدد چاہی ضعیف لوگوں سے اور مدد چاہی صالحین سے کہاں چاہی جنگ میں جنگ کے وقت جنگ کا وقت مشکل وقت ہے اور جنگ کے وقت کی جو مدد ہے وہ ہر لحاظ سے بڑی اہم ہے تو یہاں ترجمت الباب میں بھی امام بخالی نے یہ واضح کر دیا کہ عبادت اور استعانت میں فرق ہے عبادت تو رب کے سوا کسی کی بھی جائز نہیں لیکن استعانت اللہ کے سوا صالحین سے بھی جائز ہے اور دعافہ سے بھی جائز ہے کسی شریعت میں کسی امت میں ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کو جائز نہیں کرا دیا گیا اِیَاکَ نَعْبُدُ وَاِیَاکَ نَسْتَعِينَ عبادت ہر لحاظ سے اللہ کی ہے لیکن استعانت دو طرح کی ہے حقیقت میں تو استعانت اللہ ہی سے ہے اس کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہرا سکتا لیکن مجازاً اللہ کے بندے بھی مدد کر سکتے ہیں وہ مؤین ہو سکتے ہیں اور ان سے استعانت یعنی عون طلب کی جا سکتی ہے امام بخاری اپنے ترجمت الباب میں یہ چیز واضح کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کئی بھی ترجمت الباب قیب کیا کہ بابو من عبادا غیر اللہ من الانبیاء والصالحین کہ اس کا باب جس نے رب کے سوا کسی نبی یا ولی کی عبادت کی ایسا باب نہیں ہے لیکن بابو من استعانا بالدعفاء والصالحین فی الحرب کہ جس نے مدد چاہی سالحین اور دعفاء سے جنگ میں تو اس کے علاوہ احادیث کی اندر خود لفظ وہ بار بار بخاری میں کم از کم بیس حدیثیں ایسی تمہیں مل سکیں گی کہ جس میں صحابہ نے لفظ استعانا استعمال کیا ہے رب کے سوا رب کے بندوں سے عون چاہتے ہوئے اور بخاری شریف میں نسائی میں تو واضح طور پر یہ لفظیں ہیں صحابہ نے کہا نستعین برسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نستعین برسول اللہ یہ صحابہ کا نظریہ صحیح نسائی میں صحیح سمج سے موجود ہے تو عبادت اور استعانت میں فرق ہے اور آئی دھانگلی یہ کی جاتی ہے کہ تم نماز میں تو ایاکا نعبد و ایاکا نستعین پڑھتے ہو بیر نکلتے ہو کہتے ہو یا رسول اللہ یا غوث یا علی اس طرح کے لارے تم لگانا شروع کر دیتے ہو تو ہم اپنے موقف پر قائم ہیں جو نماز سے ہے وہی بہر ہے عبادت کی دو قسمیں نہیں عبادت صرف اللہ کی ہے استعانت کی دو قسمیں خود قرآن نے بتائی ہے حدیث میں آئی ہے آگے آئیما نے سنائی ہے اس واسطے حقیقی طور پر تو عبادت آہ یعنی استعانا اللہ ہی سے ہے لیکن مجازن اللہ والے بھی اللہ کی مدد کا مذہب بنتے ہیں جس پر سیکنوں ہزاروں دلائل قرآن و سنت سے موجود ہیں اب یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ نے نیچے جو احادیث ذکر کی ہیں ان سے مدد جو ثابت ہوتی ہے اللہ والوں کا ذکر کیا ہے نیچے حدیث سے چونکہ یہ اوپر تو ترجمہ الباب ہے انوان ہے جو میں نے پڑا یہ جن احادیث سے ثابت ہے امام بخاری نے نیچے وہ حدیثیں لکھی کہ یہ میری اپنی بات نہیں کہ میں بخاری ہوں تو میری بات مان لو اس لیے مانو کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے جس سے میں نے نتیجہ اخذ کر کے بخاری شریف میں لکھا ہے اب وہ مدد جس کا آگے ذکر آ رہا ہے وہ ڈریکٹ اللہ کی نہیں اللہ والوں کی ہے اور پھر ہے بھی وہ جو اسباب سے ملتی جلتی نہیں بلکہ ورائے اسباب ہے ویسے تو ترجمت الباب میں ہی امام بخاری نے واضح کر دیا کہ مدد ایسی چیز ہے جو بھی مانگنا چاہتا ہے طاقتور سے مانگتا ہے کمزور سے مدد تو کوئی مانگتا ہی نہیں یہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ مدد کاری طاقتور سکتا ہے کمزور مدد کاری نہیں سکتا لیکن الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانیش آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے مانگنی مدد ہے اور مانگنی کس سے ہے بابو منستعانہ بدعافہ جو ضعیف لوگ ہیں ضعیف لوگ اور زوف کا تو آخری کنارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان باقی ہے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا زندہ ہے تو لینی مدد ہے مانگنی کس سے ہے جو کمزور ہے ضعیف ہے تو یہ کیا بات ہے کہ مانگنی مدد ہے تو امام بخاری کہتے بابو منستعان بالعقویاء کہ جس نے مدد مانگی قوی لوگوں سے طاقتوروں سے مانگنی مدد ہے اور جن سے لینی ہے وہ کون ہیں دعافہ ہیں تو باتان باتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسباب والی مدد کی بات ہی نہیں کر رہے یہاں سے سمجھ جاؤ کہ اسباب والی مدد تو یہ ہے کہ پھر جو صحت مند ہو طبانہ ہو پہلوان ہو اس سے مدد مانگو یا اقتدار ہو یہاں تجمت الباب میں ہی بتایا گیا یہ اقتدار کی بات نہیں رب کے در میں جن کا وقار ہے ان کی بات ہے آج اہلِ نجد کی یہ آخری تقریر ہے اس کے بعد ان کی کوئی دلیل نہیں کہ تم ایک ایسے بندے سے مدد مانگ رہے ہو جس کی آنکھیں تم نے خود بند کی غسل دینے سے کپڑے تم نے پہلے خود اتارے غسل تم نے دیا چارپائی تم نے اٹھائی اور قبر میں تم اسے رکھا اور قبر بنا کے تم پھر اسی سے مدد مانگنا شروع ہوگا تو ان لوگوں کو امام بخاری کے ذریعے میں دعوت دے رہا ہوں کہ جو خود ضعیف ہے وہ تو مستحق ہے کہ اس کی مدد کی جائے اس سے مدد لیل کیسے جا سکتی ہے وہ تو خود ضعیف ہے اور لینی ہے مدد جنگ میں تو کیا جنگ کے اندر جو چارپائی پہ پڑا اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ تم تلواریں چلاو تم تھیر مارو کیونکہ عملاً اسباب والی مدد تو یہ ہی ہو سکتی ہے تو امام بخاری واضح کر رہے ہیں اللہ والے ان کی جو مدد ہوتی ہے وہ حقیقت میں رب کے دربار میں جو ان کی ویلیو ہے اس کی وجہ سے ان کے نامانے پر اللہ کی طرف سے مدد کا نظر ہو جاتا ہے اس میں صحت مند ہونا طوانہ ہونا آرزا کا بلکل صحیح ہونا اور این محاذ جنگ میں سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور دلیل دیتے ہوئے فرما دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حَلْ تُنْسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِدُعَفَائِكُمْ حَلْ تُنْسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِدُعَفَائِكُمْ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری فرد اومت کا قیامت تک جو ہوگا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کا فرصفہ بیان کیا کہ جنگوں میں مدد کے لیے کیا چاہیے جنگ میں مدد جس کا کوئی طور نہیں یہ جو اسباب کے تحت ہے اس کا تو طور ہے ٹیکنالوجی جو بٹن کہیں سے دبائیں اور مزائل کہیں جا کے لگے جو ان کے ظاہری اسباب سے کہیں اوبر کا جا کے سبب ہے اس ٹیکنالوجی کا بھی طور ہے مگر اللہ والوں کی مدد کا کوئی طور نہیں ہے یہ اسلام کی جدا قوت ہے اس کا کسی کے پاس کوئی طور نہیں اور یہ قوت جو ہے اس کو ہمیشہ ساتھ رکھنے کا مشکل حالات میں یہاں تک کے جنگوں میں حکم دیا گیا جس کی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمہ تلباب قائم کیا اور اس کے ساتھ اگلی حدیث میں وضاحت اس کی مزید آگئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا یَتِعَلَ النَّاسِ زَمَانٌ لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا فَيَرْزُ فِعَامٌ مِّن النَّاسِ تو فوجیں آپس میں آمنے سامنے لڑنے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا علمِ غیب ہے اور یہ ہماری ہی زبانوں سے یہ تقریر ہو سکتی ہے اور امت کے مستقبل کا لاحے عمل اور جنگوں میں فتوحات اور تحفظ پاکستان اسی نظریے پہ بیان ہو سکتا ہے فَيَرْزُ فِعَامٌ مِّن النَّاسِ اور یہ بھی آ گیا کہ غزوہ جو نبوی الفاظ ہیں ان میں غزوہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سرکار خود اس میں بنفسِ نفیس موجود ہو فرمایا جنگ میرے بعد ہوگی لیکن غزوہ پھر بھی کہہ سکتے ہو فَيَرْزُ فِعَامٌ مِّن النَّاسِ اس واسطے امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو اسطلاح ہے سیرت نگاروں کی غلط نہیں ہے لیکن اپنے اہد میں خود امامِ بخاری نے بھی سریعہ کا عنوان غزوہ لکھا جہاں غزوة الرجی باب غزوة الرجی وہ ہے سریعہ لیکن لکھا اس کو غزوہ ہے چونکہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باد کی کئی جنگوں کو بعد اس بسال کی جنگوں کو غزوہ سے تعبیر فرمایا ہے اب اس مقام پر فرما جب لسکر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے مسلمانوں کے پاس سارے سازوں سامان ہیں یعنی پہلا دور ہے گھوڑے ہیں تلوارے ہیں ڈھالے ہیں نیزے ہیں بھالے ہیں ساری تیاری ہے لیکن آخری وقت جو سب سے بڑی چیز ان کے ذہن میں ہے مدد کے لحاظ سے وہ کیا ہے حل فیکم من صاحب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کیا پورے زمانے میں آج لسکر اسلام میں یا ان کے پیچھے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف پایا ہو ایک بندہ کوئی ایسا ہے کہا جائے گا ہاں ایک بندہ ہے فَيُفْتَهُ لَهُمْ اس ایک کی برکت پر سرکار فرمارے ہیں اس ایک کی برکت پر سارے لسکر کو فتح مل جائے گی ایک کی برکت پر اس سے امام بخاری استجلال کر رہے ہیں سالحین سے مدد لینا اب کیا سالحین زیادہ تنواریں چلاتے ہیں؟ سالحین زیادہ تیر مار لیتے ہیں؟ یا اس پورے لسکر میں جو ایک صحابی ہے کیا ان کی ٹریننگ باقی سے زیادہ ہے؟ یا ایک کی ٹریننگ سے پوری فتح ہو سکتی ہے؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں دیکھو سرکار کی نسبت کا کمال یہ ہے کہ ایک بندہ موجود تھا اور اس کا حوالہ دے دیا گیا اللہ کی مدد شامل حال ہوئی لیکن کہا اسے اس ولی کی مدد جا رہا ہے آئی اللہ کی طرف سے ہے لیکن آئی اس کی وجہ سے ہے وہ اکیلا فاتح من گیا ہے اس ایک کی وجہ سے لسکر اسلام کو فتح ملی ہے اور یہ بیان کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے امام بخاری اس سے استدلال کر کے ترجمت الباب بنا رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نظریہ ہے یہاں دو قسم کی سوچیں وہ ان کا ہی گلی بند ہے ایک لبرل دولا اکل کا کلمہ پڑھنے والے شریعت سے بغاوت اور دین بیزار ٹولا اور دوسرا وہاوی زدہ جراسین ایک طرف ایک عام بندہ آج یہ مرض تو پھیلتا جا رہا ہے کہے گا کہ اس میں کیا ہو جاتا ہے کوئی نیک بندہ ہو تو اس سے کیا ہو جائے گا اس سے کیا فیدہ ہو جائے گا اس سے کونسی چیز ساتھ شامل ہو جائے گی اس سے کتنے ہزار میزائل یا ٹینک مزید مل جائیں گے ایک بندہ اگر نیک ساتھ موجود ہو تو یہ جو محض اکل کے پجاری ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن اگر محمود غزن بھی ہو تو بھل حسد خرکانی کی قویز کا اسے بتا چک جائے گا یہ تباہ پرستی نہیں یہ سرکار کا دیا ہوا دین ہے اور دوسری طرف بہابیت بھی کہے گی اس سے کیا ہو جاتا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں شریعت میں وہ پامر ہے کہ امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں مل کر بھی ہماری ایک بار بسم اللہ پڑھنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے پرے دین کا مقابلہ کیسے کرے گی غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ بخاری میں باب ہے رات کا وقت ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں یہ مغلب کے ٹائم شیطان دورتے ہیں گلیوں میں بچوں کو بہر نہ نکلنے دیا کرو دروازے بند کر دیا کرو اب شیطان کو روکنے کے لیے دروازے بند کرو تباہ پرستی نہیں بخاری کی حدیث ادھر یہ شیطان کون ہے فرمایا یہ تو بندے کے خون میں داخل ہو کے پورے بدن میں چکر لگا لیتا ہے یہ بھی حدیث بخاری ہے پھر رات جو ہے وہ ناک کے اوپر والے حصے میں گزارتا ہے اس لیے یہ علماء پڑھ چکے ہیں ہدایہ میں کہ یہ پانی اچھی طرح اوپر جڑھاؤ گوز کرتے ہوئے تاکہ وہ رات کی نوست شیطان کی نکل جائے کہ ان شیطان یبیتو فی خیشوم الانسان تو اتنا جو پاور فل ہے کہ ہماری اس جگہ پہ رات گزار جائے اور خون میں شامل ہو کے اندر سے پھیرا لگا آئے اس کو پھر رکا کیسے جا سکتا ہے کہ گھر میں نہ جو شریعت نے کہا جو مشرق میں بیٹھ کر مغرب میں گمراہ کرنے کی طاقت اس کی اہلِ نجد و دیوبند بھی مانے کہ اتنا پاور فل ہے لیکن شریعت کی پاور کتنی ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ تم مغرب کے ٹیم بند کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دو ان الشیطان لا یمتہو الباب المعلق ورہا جس دروازے پہ بسم اللہ پڑھ کے تم نے بند کیا ہے شیطان نہیں کھول پائے گا اتنا طاقتور وہ یہ دروازہ نہیں کھوڑ سکتا امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں مک کر بھی ایک شیطان کی پاور نہیں پا سکتی تو وہ تو ہمارا بسم اللہ پڑھا ہوا ایک دروازہ نہیں کھول سکتا اور امان رکھنا ضروری ہے اور پھر میری آقا علیہ السلام نے یہ سارے اسباب کے مسائل جو ہیں اگر دروازہ نہیں تو پھر تم چھڑی کھڑی کر دو بسم اللہ پڑھ کے یہ سیکورٹی ہے بسم اللہ پڑھ کے چھڑی کھڑی کر دو گے دروازے کے اندر یعنی ارزن لگا دو گے پھر بھی نہیں داخل ہو سکے گا حالانکہ نیچے بھی کھلا ہے اوپر بھی کھلا ہے جو خون میں شامل ہو جاتا ہے اسے روکا کیسے جائے یہ ہے شریعت اور پھر فرما اگر چھڑی نہیں تو میرا دین یہ ہے بسم اللہ پڑھ کے داگا باندو پھر بھی نہیں جا سکے گا اب کوئی یہ کہ ان دھاگوں میں کیا پڑا ہے ان چھڑیوں میں کیا پڑا ہے ان دمدرود میں کیا پڑا ہے تو اس نے دین کا مزاج سمجھا ہی نہیں کہ اس دین میں اتنی بابر ہے اور پھر یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس بسم اللہ کے تقاضے پورے کر پائیں یا نہ کر پائیں لیکن جو دین ہمارے پاس آیا ہے اس میں سبق تو ہے بخاری شریف کا پیغام تو ہے سرکار کی حدیث تو ہے اور اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترجمت الباب یہ قائم کر کے آگے اس حدیث میں پھر اگلی وضاحت بھی کر دی فرمایا کہ سرکار کا فرمان ہے پھر ایک زمانہ آئے گا لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُقَالُوا پھر کہا جائے گا عَلْفِكُمْ مَنْ سَاحَبَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں کوئی ایسا ہے سرکار کا صحابی ملنا تو مشکل ہے لیکن سرکار کے صحابی کو دیکھنے والا کوئی موجود ہے فَيُقَالُوا نَعْمْ کہا جائے گا ہاں فَيُفْتَحُ لَهُمْ اس ایک کی وجہ سے سب کو فتح بھی لے گی اور یہ پوچھنا یہ ہے منستانا کہ مدد مانگی جا رہی ہے ویسے کوئی حاضری نہیں لگائی جا رہی اس مشکل وقت میں جنگ کرنی ہے دشمنوں سے مدد درکار ہے تو کوئی ہے ایسا کہ جو ایک بھی ہو اگرچہ ایک ہی ہو لسنے سرکار کی کسی صحابی کو دیکھا ہو اس سے بھی سرکار یہ پہلے فیصلہ فرما کے گئے کہ مدد ہو جائے گی پھر ایک زمانہ آئے گا جب فوجی امنے سامنے ہوں گی تو اب اسباب سارے تیار ہیں دوسرے اور وہ حکم ہے آج بھی کہ جنگ کے لیے یہ نہ ہو کہ ٹیکنالوجی دوسروں کے لیے چھوڑ دو اسباب سب کچھ اپنے پوڑے کرو وَعِدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُبْوَا یہ حکم ہے قرآن میں اللہ کا اس سے صرف نظر نہیں لیکن صرف اس پہ بھروسہ نہیں ٹیکنالوجی سے آگے مقام ہے آئیڈیالوجی کا ٹیکنالوجی کا طور تو اسرائیل نے انڈیا کو دیا تھا مگر کہتے ہیں کیا وجہ ہے ہمارے تو میزائل کو کبھی نشانہ بھولتا ہی نہیں لیکن حدود پاکستان اسے نشانہ ملتا ہی نہیں اس ٹیکنالوجی کے آگے آئیڈیالوجی ہے کہ حسن صدیقی کہتا ہے وہ جذبہ میں لفظوں میں بیانی نہیں کر سکتا جو اس وقت میری رگوں میں دورت خون میں تھا یہ ایمان کی پاور ہے دشمن چاہتا ہے کہ اسے چھوڑ کر سائد پہ کر کے کہ یہ صرف وطن وطن کی بات ہے لیکن دین کہتا ہے یہ ایمان کی بات ہے میدان کی بات بھی ایمان کی بات ہے اب یہ تین طبقے ان کو ایمام بخاری نے صالحین سے تعبیر کر دیا اور صالحین سے تعبیر کر کے بتا دیا کہ بات صرف تعلیم تب تعلیم تک نہیں امت میں جب بھی کڑا وقت آئے تو یہ صالحین ایسے ہیں ان کی طرف توجہ کر کے اگر ان کا وسیلہ اختیار کر لیا جائے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے اب یہ جو استیانت ہے اب جو مدد کرے گا تو ظاہر ہے وہ معین ہوگا معین ایک ہے مستعین مدد چاہنے والا دوسرے ہیں معین مدد کرنے والے اب مدد کرنے والا اللہ ہے مدد کرنے والے اللہ والے ہیں اور یہ جو آج کے چھوٹے یعنی اس صورتحال کے اندر جو جن ناموں پر جھگڑا ہو رہا ہے کہ داتا تم علی حجویری کو کیوں کہتے ہو مہین و دین چشتی حجویری کو تم خاجہ غریب نواز کیوں کہتے ہو حضرتِ حسیح پاک کو تم دستگیر کیوں کہتے ہو تو میں کہتا ہوں خود تم حدیث میں دیکھو یہ لفظ اجمی ہیں اور خود عربی میں دیکھو اور غوث پر جھگڑا کرنے بالو دیکھو خود زبانِ رسالت کا تغفظ دیکھو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ناموں میں تھوڑا سا بھی شرک کا وہم تھا بدل دیئے جن میں تھوڑی سی بھی غلطی تھی تبدیل کیے لیکن انہی صحابہ میں سے ایک صحابی حضرتِ بریدہ کے شہر ہے جن کا نام محید ہے آغازہ یوہیزوں کی آغازہ غوث سے بنا ہے مغوِ سنتا محید بہت بڑا غوث مدد کرنے والا مدینہ منورہ میں سرکار کی زبان سے ایک انسان کے لئے جب لفظِ محید نکرتا ہے تو اگر یہ میعارِ الوحیت ہوتا تو پھر کیسے ممکن تھا واجب الوجود ہونا مستحقِ عبادت ہونا وہ ہے اللہ ہونا جہاں تک مؤین ہونا غوث ہونا داتا ہونا دستگیر ہونا جب عقیدہ مجاز کا موجود ہے تو پھر تو مدینہ کی گلی گلی میں تمہیں یہ لفظ سرکار کی زبان سے مل رہے ہیں بلانہ بریرہ کے شہر کوئے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فرماتے ہیں سرکار یا مغیس یا مغیس کہا گئی ان کی گلی ہوئی توحید مدینہ تلعن کے سٹیٹ سے نجد کے علمی یتیم خانوں تک اور یہاں سے لے کر دیو بند جہیں اپنی بڑھائیوں پہ ناج ہے ہمارا چیلنج ہے داتا غوث لفظ یہ تو اس سے میں آگے کی بات کر رہا ہوں صحیح سن سے کر رہا ہوں اور ایک صحابی نہیں الاسطیاب میں تین صحابہ ایسے ہیں جن کا نام مغیس ملتا ہے تو مغیس کی اندر غوث ہے یہ سارے صرف پڑھنے والے جانتے ہیں مغیس کی اندر غوث ہے یہ غوث کے لفظ سے چٹ رہے ہیں اور ادھر مدینہ منورہ میں تو رب والوں کو مغیس بھی کہا جا رہا ہے آگے جہت جو ہو مطلب مانی لیکن لفظ مغیس جس اطلاق کو یہ شرک کہتے ہیں اور ابو جان سے بڑا شرک کہ جس نے کسی بندے کو داتا کہہ دیا اور غوث کہہ دیا وہ ابو جان سے بڑا مشرک ہے مازاللہ ان کے یہ فتوے کہاں جا کے ٹکرا رہے ہیں اور پھر دادین میں بھی مغیس نام رکھا گیا ایک تو انہا عبد المغیس میں صرف مغیس کی بات کر رہا ہوں مغیس مغیس اللہ بھی ہے مغیس اللہ والے بھی ہیں لیکن شرک نہیں ہے شرک نہیں ہے یہ ہے عقیدہ جو صفحہ سے چلا اور اللہ کے فضل سے ہمارے اقابر کے ذریعے ہم تک پہنچا اس لیے ہم آج بھی انہیں سلام کرتے ہیں وہ قبلہ عالم حضرت بیر سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس حصیر العزیز جنہوں نے حضرت حافظ الحدیث بیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس حصیر العزیز اور بحر العلوم حضرت مولانا محمد نواز کا اعلانی قدس حصیر العزیز کو حدیث پڑھنے برینی شریف بھیجا اور وہ مدینہ منورہ سے چلتا ہوا فیض کا سلسلہ آج یہ مدینہ تلعلم میں وہ حضرت مجدد الفیسانی اور حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ وآلہم سے ہوتا ہوا کہلے ہیں والا شریف کا یہ فیض یہاں تک پہنچا ہم امت کی فصل کی جڑی بوٹی نہیں ہیں ہم تو مکی مدنی پنیری ہیں اور یہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے لوگوں نے دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گھڑی گھڑی ایک ہم اہلِ عشق ہیں جہاں تھے وہ ہی رہے وہ صفحہ سے لے کر آج تک لیکن اس میں یہ بات بھی پیشے نظر رکھیں پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے جس بات کی نشان دے ہی کی بہت گہرا روگ ہے ایک بیماری تو لگتی رہتی ہے لیکن اس میں علاج کرنا ضروری ہے اور یہ نہیں ہے کہ جس طرح دوسرے ٹولے نے کہہ دیا وہ بیماری یوں لگی کہ امت امت شرک بن گئی نہیں امت امت توحید ہے اور بیماریاں جو ہیں ان کو دیکھنا ان کا علاج کرنا یہ علماء حق کی ڈیوٹی ہے اور جس طرح آپ نے بتایا شاید وہ نوز الحج والا تو ہم نے آج پہلی بار سنا کہ کہیں کچھ جو حال یہ بھی کرتے ہوں لیکن یہ کچھ خانکاہوں پہ جا کر جو اس طرح ماتھا ٹیکتے ہیں یہ اللہ کے فضل سے اہل حق نے ہمیشہ اس کے خلاف جہاد کیا اور آج بھی ضروری ہے شاہ صاحب کی اس گفتگو سے میں شاہ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر درد ہے درد ہے ہر مسلک اہل سنت کا جو روشن دماغ بندہ ہے اور حقائق کو دیکھ رہا ہے میں جب بغداد شریف میں پڑھتا تھا تو ہمیں وہاں غزارت اوقاف میں انڈیا سے وہ سیڈیز بھیجی گئی تھی کہ ایک طرف بدخانہ ہے اور دوسری طرف دربار ہے اور یہ ملا کر کے دیکھو ان میں فرق کیا ہے وہاں کہ اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لئے اس سیڈی پر مولانا شاہ بن نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے وہاں وزارت اوقاف میں کہا کہ یہ اہل سنت نہیں ہے یہ صوفی صوفیہ کا مذہب نہیں ہے یہ چوہان اور خرافاتی لوگ ہیں یہ امام حمد رضا کا مسلک نہیں ہے اور بڑی مشکل سے الچن دور ہوئی لیکن تب ہوئی کہ جب کوئی شاہ بن نورانی وہاں تھا الچن والے تو ہر گلی میں الچن ڈاد ہے اسی بنیاد پر ہم نے اللہ کے فضل سے اس پر سٹینڈ لیا لیکن شاہ صاحب کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس پر آگے سٹینڈ لینے کا رد عمر کیا ہوتا ہے میں نے تحریر لکھی میں نے فتوہ لکھا اور ملک کے نامور مفتیان کرام جو ان میں سے کچھ فوت ہو چکے ہیں ان سب کی اوپر دستخط کروائے عملاً داتا دربار کے باہر کھڑے ہو کر ملنگوں سے اور ہر قسم کے ایسے جو مزارات پر جا کے خرافات کرتے ہیں ان سے ٹکر لی زبان سے روکا لڑائیاں بھی ہوئیں لیکن دو طرح کا رد عمل آیا جن لوگوں کو ہم نے روکا بڑے بڑے پیر انہوں نے مجمعیام میں ہمارے وہابی ہونے کی تقریریں کی کہ یہ جلالی تو ہے ہی وہابی جہاں تک کہ جناہ سنٹر اسلام آباد کنوینشن ہو رہا تھا سیفزادہ فضل کریم صاحب کی قیادت میں وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ مل کر اس فتوے پہ دستخط کیا ہوئے تھے ان پیر صاحب کے سامنے وہ بھی مکر گئے کہ ہم نے تو کوئی دستخطی نہیں کیا ہم نے تو کوئی ایسا کہا ہی نہیں ہم نے لاکھوں کی تعداد میں وہ فتوہ تقسیم کیا اور ادھر سے نجد پر جو ضرب پڑی کہ کئی جگہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح کے باردات کا ذکر کیا شاہ صاحب نے کہ وہ دکھاتے ہیں یہ ہے سننی یہ ہے سننی یہ ہے سننی تو عام بندہ کہتا ہے پھر میں تو یہ نہیں بڑھنا چاہتا یہ تو یہ ہو رہا ہے تو جب ہماری آواز ٹکرائی جا کر اور نجد کی سازش کا دم گھٹنے لگا تو انہوں نے اسی پمفلٹ سے ایک پیرا نکال کر اس کو بایا کر کے اس نے انہوں نے شروع کر دیا کہ اشرف عاصم جلالی نے ہماری حمایت کر دی ہے یعنی باقی سارا جو اولیاء کا ان کی مدد کا ان کے تذکرے کا ان کی روحانیت کا آستانوں کے درجات کا تذکرہ تھا وہ نہیں اس میں سے جو یہ تھا حصہ کہ یہ ڈھول بجانا یہ اس طرح کی باتیں اور پھر ساتھ اس کے حقائق کے خلاف جو فتوہ تھا اس میں جو ان کا مطلب پہلے پیچھے کو کٹ کے پورا کر سکتا تھا وہ انہوں نے شائع کیا رسائل نے شائع کیا اپنے اخبارات میں شائع کیا اب درمیان میں میں کھڑا ہوں ایک طرف سے نجد والے گولہ باری کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے خود اہد سنت کے پیر کے ہی گولہ باری کر رہے ہیں یہاں تک کہ نہور ایوان اقبال میں لڑائی ہو گئے کہ جب ہمارے کارکن ادارہ شراط مستقیم کے وہ پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے تو ان پیر صاحب نے کہا کہ ان کو پکڑ کے مارو یہ کون لوگ ہیں جو وہابیت پھیلا رہے ہیں تو آسان نہیں اسلاح آسان نہیں تو فانوں سے ٹکرانا آسان نہیں اس ایک بہتے ہوئے اور چلتے ہوئے انداز کے مقابلے میں ڈٹ جانا اللہ کا فضل ہے ہم ڈٹے اس وقت بھی اور ڈٹے آج بھی اس وقت ڈٹے تو ہم پہ اور انظام لگا آج ڈٹے تو ہم پہ اور انظام لگا لیکن جیسے آج شاہ صاحب پندرہ سال کے بعد انہوں نے خود اپنا ایک نظریہ بیان کرتے ہوئے درد کا اظہار کیا تو اس وقت اگر سنی میرا سارے دیتے تو پھر آج تو بیماری ختم ہو چکی ہوتی لیکن وہ دست خط کرنے والے اپنے جناہ کیپ اور امامیں بچانے کے لئے سائد کیوں گئے انہوں نے کہا ہم نے تو یہ فتوہ دیئے ہی نہیں ہے یعنی اس طرح کی صورتحال اور ایسے ہی آج بھی ہوا میں نے یہ توہید آپ کے سامنے بیان کی اگر اہل سنت یہ تو شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جاہل جاہل ناد خان میں کہتا ہوں ناد خان تو تم رونا رو رہے ہو یہاں تو علماء برسریام اپنے آپ کو خدا کہلوا کے کفر کرتے رہے اور کوئی نہیں بولا اور آپ بھی کوئی نہیں بول رہا میں نے امام آزم سے لے کر حضور تاج شریعہ تک پوری امت سے وہ فتوہ پیش کر دیئے کہ لفظ اللہ اور خدا متعادف ہے لفظ اللہ بھی غیر اللہ پر بولنا کفر ہے اور لفظ خدا بھی بولنا کفر ہے غیر اللہ پر اور جہاں تک لفظ مولا ہے وہ اس اور حکم ہے اِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُمِنِينَ جس پر امام آزم ابو حنیفہ کہتے رہے کہ اللہ اکبر کی جگہ خداِ بزرگ ترس یہ کہیں تو نماز سلو ہو جاتی ہے اس وقت لفظ اللہ کا متبادل خدا تھا مولا کا لفظ نہیں کسی ٹرمسلیشن میں لفظ اللہ کا ترجمہ مولا نہیں ہوگا ترجمہ قرآن کے دیکھو حدیث کے دیکھو پوری امت جس پر متفق تھی اس نظریعے کی اور وہ بھی توحید کا تھا سرعان دھجیا اُڑی اور لوگ مسلطوں کا شکار ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے اپنا دامن صاف ہے اس وقت بھی بولے آج بھی بولے ہیں اور جب تک روح رہے گی بولیں گے اور سلام ہے حضرتِ بی سیدہ صلوط علی شاہد بخاری زیدہ شرف ہو اور ایسے مشاہد کو کہ جو اس وقت بھی ہمارے سر پہ دست شفقت رکھے ہوئے تھے اور آج بھی تمہیں وہ یاد نہیں آج وہ سیڈیز دیکھ لو جب ممتاز حسین قادری کی تحریک کا آغاز تھا یہی مدینہ العلم تھا یہی سٹیج تھا پیچھے بینر لگا تھا جس وقت میں نے ممتاز حسین قادری کے خلاف بولنے والوں کو کہا تھا کہ جو ممتاز حسین قادری کو قاتل کہے وہ لیڈر نہیں وہ گھیدر ہے اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ عمران خان جیسے مستندے انہیں کیا بتا ہے کہ نمو سے رسالت پہ پہرہ دینا کس چیز کو کہا جاتا ہے جب تیرہ گھنٹے کی تقریریں کر کے لوگ شیخ الاسلام ہونے کے دعوے کر رہے تھے اور ان کے سامنے کوئی سانس لینے تک آ دے ہی رہا تھا رب نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ان کے سوند کہتے اور دین کو بچایا اور آج بھی شریعت سے جو ٹکڑائے گا خواہ حکمران ہو یا کسی فرقی کا کوئی انسان ہو اس سے ایک تکرانا یہ ہماری مجددیت ہے اور اس کو پڑھانا یہ ہماری رضویت ہے ہم وہ مجددی رضوی ہیں جن کے پاس صفہ سے آج تک کی سند موجود ہے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو و آخر دعوائی الحمدللہ رب العالمين